موسیقی وزیر اعظم عمران خان نے دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ لگایا اس مشن کی تکمیل کے لیے یکسا نظام تعلیم کو رائش کرنے کا جو ہمارا عظم ہے میرے بھائی مراد راست صاحب کی قیادت میں وہ خواب جو ہے وہ پنجاب میں حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے اور یکسا نظام تعلیم کو رائش کر کے ہم وہ طبقاتی سوچ جو ہے اس کو دفن کرنے جا رہے ہیں ہم جاتی عمرہ کے سٹیٹ سے اٹھنے والا جو بیانی ہے اس کو علم کی شما سے قصد دینے جا رہے ہیں کیونکہ جہاں تعلیم آتی ہے وہاں شہور آتا ہے جہاں شہور آتا ہے وہاں اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کے لیے کچھ کار گزرنے کا جذبہ آتا ہے اور پنجاب کے اندر جو محطبہ تعلیم کے اندر نقب زنی ہوتی رہی یہاں ڈاکہ زنی کر کے جس طرح اس نظام کو تیس نیس کیا مراد راستہ کی قیادت میں پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ عثمان مزدار کی حدایات کے مطابق اس محکمے کی جو ریوائیول کر رہی ہے ریسٹرکچرائزیشن کر رہی ہے اس کو جدید ٹیکنالوجی سے جس طرح ہم مہم کر رہی ہے وہ آج تمام وہ انیشیٹیوز مراد راستہ جو ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے اور میں میڈیا سے یہ توقع کرتی ہوں کہ چونکہ یہ ایک قومی ایشو ہے عوامی ایشو ہے اور اس کو ہم نے اپنی مستقبل کی نسل کے ساتھ جڑا اس کا مستقبل کا ایک درینہ خواب ہے جس کی تعبیر ان کے ہاتھ ہونے جاری ہے تو سیاسی سوالات سیاسی چورا نام بعد میں ڈسکس کریں گے سپیسیفکلی سبجیکٹ پہ آج یہ ریس کانفرنس ہے کارلی اس پہ فوکس کریں مراد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں میڈیا کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آج جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صرف تین چار چیزیں ہیں یہ بالکل نئی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کی ہیں اور کر چکے ہیں اس لیے بتانے آیا ہوں کیونکہ پشلی حکومتوں کی طرح بڑا آسان تھا کہ اناؤنس کر دینا اور آن گراؤن کچھ نہیں ہوتا تھا اناؤنس کرنے میں بڑے شیئر تھے اور ایڈبرٹائزنگ کرنے میں بڑے وہ شیئر تھے اور گراؤن پہ کوئی کام نہیں تھا ہم نے انڈرولمنٹ ڈرائیو شروع کی جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی فیبری فرسٹ کو دو ہزار اکیس میں آج پنتالیس دن کے بعد دو ہزار دو لاکھ چھالیس ہزار میں دوبارہ یہ نمبر بولتا ہوں کیونکہ اس نمبر بہت بڑا ہے پنتالیس دن کے اندر ہم نے دو لاکھ چھالیس ہزار بچے سکولوں میں ہم لے کر آئے ہیں میں نے ایک میلین دس لاکھ کا ٹارگٹ سال کا دیا تھا یہ ہم نے پنتالیس دنوں کے اندر کیا ہے ان حالات کے اندر آپ حالات دیکھیں کووڈ کی سچویشن ہے کووڈ کی وجہ سے سکول بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں پھر بند ہوتے ہیں پھر کھلتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے ڈر رہے ہیں ماں باپ ڈرتے ہیں ٹیچرز ڈرتے ہیں ان حالات کے اندر بھی ہم نے پچھلے پنتالیس دن کے اندر دو لاکھ چھالیس ہزار بچے سکول میں ہم لے کر آئے ہیں یہ ہم نے کس طرح کیا اور یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بچے جو ہیں سارے ویریفائیڈ ہیں کیونکہ وہ بے فارم کے ساتھ آ رہے ہیں یہ وہ بچے نہیں ہیں کہ ہم یہاں پر آپ کو نمبر بتا دیں اور ہم آپ کہیں جی وہ نمبر آپ پروف کر کے دکھائیں ہر بچے کا بے فارم ہے جو بے فارم کے ساتھ آ رہا ہے اور جو بے فارم کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو ٹائم لیمٹ دی جاری ہے اتنی ٹائم لیمٹ کے اندر پیرنٹس آ کے جمع کروائیں گے بے وام یہ ہم نے کیا کس طرح پہلے ہوتا تھا جی ایڈبرٹائزنگ لگ جاتی تھی ڈسٹرکس کے ہیڈز کو دے دیا جاتے تھے آرڈر یہ وہ ہم بالکل گراؤنڈ لیبل پہ گئے ہیں ہم ہیڈ ٹیچرز تک گئے ہیں ہم اے ایوز تک گئے ہیں ہم نے ڈیپٹی ڈیوز کو ہم نے سب کو شامل کیا ہم نے کمیونٹی کو شامل کیا اگر امام مسجد ہے اس کو انوالف کیا ہے سب کو انوالف کیا کمیونٹی کو جو سب سے ضروری چیز تھی جو آپ کی سکول کاؤنسلز تھی اب سکول کاؤنسل کے منڈیٹ کے اندر ہے ایڈمیشنز کرمانی کبھی ان کو استعمال نہیں کیا گیا تھا پہلی دفعہ ہم نے آکے سکول کاؤنسلز کو انوالف کیا بیچ میں یہ نمبر اس لیے اتنا بڑا اتنی تیزی سے ان حالات میں آیا ہے کیونکہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ پلان لے کر آئے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کر کے سارا دکھایا اور اس میں ایک لاکھ ستاون ہزار لڑکیاں ہیں اور اٹھاسی ہزار جو ہیں وہ لڑکے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا کام تھا لڑکیوں کو لے کر آنا واپس سکول میں بچیوں کو اپنی ہمارے ایک لاکھ ستاون ہزار دو لاکھ چھالیس ہزار میں سے صرف لڑکیاں ہیں سو بہت بڑا یہ اچیومنٹ ہماری ٹیم نے کی ہے میرے خیال سے ان حالات کے اندر ایسی اچیومنٹ کرنا امپوسیبل تھی مگر انہوں نے اپوسیبل کر کے دکھایا اور میں جتنے ان کو اپریشیٹ کروں وہ کم ہے دوسری چیز جو ہم نے کی کبھی پہلے نہیں ہوئی سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہم نے ہر بچے کا پچھلے چار مہینے کے اندر بے فارم کیا لینے کی ہم نے پیرنٹس کو ریکویسٹ کی کہ بے فارم جمع کروائیں آپ سوچیں کہ چار مہینے کے اندر ہم نائنٹی ٹو پرسنٹ پہ پہنچ گئے ہیں نائنٹی ٹو پرسنٹ ہمارے پاس بے فارم اس وقت بچوں کے آ چکے ہیں جو کہ ایک کروڑ پانچ لاکھ بچے کا بے نہیں کتنے بچے آپ کے پاس ہیں کن کی ڈبلنگ ہو رہی ہے ٹرپلنگ ہو رہی ہے سب چیزیں ہو رہی ہیں پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کبھی تو آپ یہ سوچیں کہ پہلی دفعہ بے فارم لیا گیا اب وہ نادرہ جو ہے بے فارم کو ویریفائی کرے گی آپ کو پہلی دفعہ پتہ لگے گا کہ اگزیکلی کتنے بچے آؤٹو سکول رہ رہے ہیں کتنے بچے سکولوں میں آ رہے ہیں کہیں ڈبلنگ نہیں ہو رہی کہیں ٹرپلنگ نہیں ہو رہی چار مہینے کے اندر یہ کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ ایک سوشل چینج ہے کیونکہ پتہ لگا ہے کہ آپ کے پاس جو بچے آ رہے ہیں کتنے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کس کمیونٹی سے آ رہے ہیں ان کو سامنے کرنا کے آگے چل کے آپ کے پاس ڈیٹا تو ہے آپ کے پاس جب ڈیٹا ہی نہیں تھا تو آپ فیصلے کیسے کریں گے ڈیٹے کے بغیر فیصلے کرنے جو ہیں وہ اسی طرح جس طرح ہم آنکھیں بند کر کے فیصلے کرتے ہیں تیسری چیز پہلی میں نے آپ کو انڈولمنٹ بتا دی نمبر دو بے فارم نمبر تین ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا میں آج اعلان کر رہا ہوں ہمارے پاس لوگ پہلی آگے اس کی اوپر کام شروع ہو چکا ہے وہ ہے اڈاپٹر پبلک سکول اڈاپٹر پبلک سکول کا جو پروگرام ہے اس کا نام رکھا ہے ہم نے میرا سکول میرا سکول پروگرام کیا ہوگا کوئی بھی پرائیوٹ سیٹیزن یا کوئی اور وہ آ کے پبلک سکول کو اڈاپٹ کر سکتا ہے اس کی جتنی مسنگ فسیلٹیز ہیں اس کو پورا کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی ٹیچرز کی کمی ہے فرنیچر کی کمی ہے واشروم کی کمی ہے جتنی چیزیں بھی کوئی لائبریز کوئی کمپیوٹرز آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس آئے کچھ لوگ کل میں نام ابھی نہیں لوں گا کیونکہ ان کو سب کو سامنے آپ کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ انہوں نے کہا ہم آپ کے سکولوں میں انٹرنیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں ہم جتنے بھی سکول کر سکے ہم سب کو فری انٹرنیٹ دینا شروع کر دیں گے سو آپ دیکھیں کمیونٹی لوگ کرنا چاہتے ہیں لوگ کرنا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ آئے کہ پیسوں کی خورت برد ادھر نہیں ہوگی اس میں جو سب سے ضروری چیز ہم نے رکھی ہے میرا سکول پروگرام کے اندر وہ یہ ہے کہ کوئی پیسوں کا ایکسچینج نہیں ہوگا انکائنڈ ہوگا اگر وہ بات واشروم بنانا چاہتے ہیں جا کے واشروم بنا دیں وہ لائبری بنانا چاہتے ہیں لائبری بنا دیں جو چیز بھی وہ کرنا چاہتے ہیں خود کریں گے کوئی پیسوں کا لین دین کسی کے ساتھ نہیں ہوگا نہ ہیڈ ٹیچرز کے ساتھ نہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہ ڈی اے کے ساتھ ان کا ایک ایم او یو سائن ہوگا جو بھی یہ کرنا چاہے گا ہمارے پاس لوگ پہلی آ چکے ہیں وہ ایم او یو سائن کریں گے ڈسٹکٹ ایڈوکیشن آثوریڈی کے ساتھ اور جس طرح بھی وہ سکول کو ایم پروف کرنا چاہتے ہیں بہت بہت سارے لوگ ہیں جو بچپن میں جن سکولوں سے پڑے ہوئے ہیں ان سکولوں کو جا کے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں جو بھی وہ ان کے لئے کر سکتے ہیں سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا یہ میرا سکول جو پروگرام ہے ایکسلنٹ پروگرام جو کہ ہم نے آج سے شروع کر دیا آخری چیز جو ہم نے آج سے نوویمبر میں لانچ کیا تھا پروگرام میں صرف اس کی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز ایک منٹ بتا دوں پرائیوٹ سکولز کو ریجسٹر کرنے کا پیپریس کا پروگرام تھا ہمارا پرائیوٹ سکولز کو ریجسٹر کرنے کا نوویمبر میں ہم نے کیا ہمارا پس پچاس ہزار اپلیکیشنز آ چکی ہی پچاس ہزار اپلیکیشنز سکس پوائنٹ ٹو ملین کی انڈرولمنٹ جو پرائیوٹ سکولز میں ہوئی ہوئی ہے وہ باسٹھ لاکھ کی انڈرولمنٹ ہمارے پاس آگئی ساڑھے تین لاکھ ٹیچرز کا ڈیٹا ہمارے پاس آگیا یہ پرائیوٹ سکٹر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو ہمیں اس کے اوپر سے انکم آ رہی ہے وہ تھرٹی تھری ملین تین کروڑ تیس لاکھ تھرٹی تھری ملین کی انکم بھی آ رہی ہے گورنمنٹ کو کیونکہ لوگ ریجسٹر کر رہے ہیں جو فیز دے رہے ہیں جو پہلے کبھی ریجسٹر نہیں کر رہے تھے گھبراتے تھے لوگ کیونکہ اس میں رشوتیں دینی پڑتی تھیں اس میں پیسے کھلانے پڑتے تھیں اس میں فائلیں چلانی پڑتی تھیں جب پرائیوٹ سکول کو ریجسٹر کرنا ہوتا تھا سو اس میں کمپلیٹ ایک چینج آیا تو آپ کے سامنے یہ سارے نمبرز ہیں یہ چیزیں ہیں اور آخر میں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس دپارٹمنٹ کو ڈیسیمبر ٹوئنٹی ون تک ہم اس کا پورا جو ڈیجیٹائزیشن کا جو اس کو پورا کرنا ہے وہ ہمارا پورا کام ہو جائے گا اور جب ہماری انشاءاللہ ٹرم ختم ہوگی آپ دیکھنا یہ پورا ڈیپارٹمنٹ اس فون کے اوپر ہوگا ٹرانسپرنسی ہوگی ڈیٹا آئے گا یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تاکہ جتنی خورت بودھ ہم نے پہلے کم کی ہے وہ بالکل انشاءاللہ ہم منیمل پہ لے جائیں گے اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں آپ کے باتے ہیں پانچ سوال ہیں پانچ اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر جمعہ کا بہت ہے آپ سے چھوٹے ہیں یہ چیز ہے آؤ پڑے آگے پڑے پوری دنیا میں اصول ہے کہ بچوں کو ان کی مادری دبان میں پڑھایا جاتا ہے دیکھیں اس کے اوپر جو ہے دسکشن چل رہی ہے اور میری بات بھی ہوئی ہے جو ایک پورا ایک ریپریزنٹیوز کا گروپ ہے جو کہ میرے پاس کافی چیزیں لے کے بھی آئے ہیں دیکھیں اس طرح کی چیز کو کرنے کے لیے پورا ہوم بک کرنا پڑتا ہے اناؤنسمنٹس کرنی بڑی آسان ہے سو اس لیے آپ دیکھنا ہے کہ اس کے پر کام کریں انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئے گے جو بھی ریزنٹیوز ہیں کون سا میں بتا کروں گا فانمدیشنز کو شامل کر دے گا اس کام کے اندر ان زمانے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ جتنے پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی چینز ہیں انہوں نے گورورمنٹ کے سکولز کو اڈاپٹ کر دی پرتیجہ تنگیہ اوپاگ یہ وہاں پر بیسے بھی بڑھ گئی اور نیا تو ہوگی لیکن پر گئی گیا لیکن فلیس آم آدمی کے پر سے باہر ہوگی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ان کا کوئی عمل دخل فیس کے ساتھ نہیں ہوگا ان کا یہ فری ہوگی ایڈوکیشن ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا کہ پیسوں کی لین دین کے اندر یہ صرف انفرسٹرکچر اور جو چیزیں میں نے انانس کی ہیں جیسے لائبریز ہو گئی باتھرومز ہو گئے فرنیچر ہو گیا کمرے ہو گئے صرف ان تک یہ پروگرام ہے اس میں کوئی ان کا فی کے اوپر نہیں ہے دیکھیں ابھی سکول بندے کا آپ دیکھ لیں کہ ساتھ دسٹرکس میں ہم نے صرف سکول بند کیے مجورٹی پنجاب جو ہے وہ کھلاو ہے اور انشاءاللہ دو ہفتے کے بعد جیسی سیچویشن بہتر ہوتی ہے اگلی ہفتے اس کیوپر میٹنگ ہے دیکھیں ہم نے بڑے سمارٹ طریقے سے لوگ ڈاؤن کیا ہے یہ نہیں کہ ہم نے سارے بند کر دیئے جہاں پہ حالات خراب تھے وہاں پہ کیے اور جہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہوگے وہاں پہ سکول بند رہیں گے مگر انشاءاللہ ہم ہم حوپ کر رہے ہیں کہ ہفتے ہیں اللہ سے اپنی طریقے سے پہ حالات چوکہ کیا ہے اور ابھا پہ ہے جو ہوا کرونا کا اس وقت آپ سب کا بھی اس وقت بھی ہم احساسو کیسر فالوں نہیں کریں اور یہ ایک انتہائی سیریس ایشو ہے کیونکہ انفیکشن ریٹ اس وقت جو ہے وہ 8% سے اوپر چلی گئی ہے اور آج کی جو ہماری فگرز ہیں وہ انتہائی علامیں ہیں لہذا میڈیا کے ذریعے ایک دفعہ پھر ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو ہماری پالیسیز ہیں سکول کی انہوں نے آپ کو بتائیں اوورال ان سی او سی کے ذریعے جو ایک نئے سیرے سے ہمیں اثر نو جائزہ لینا ہے اور صوبے کی سطح پر ملینا ہے اور اگلے حقے وہ تمام ترجیحات ہم جو ہیں وہ سامنے لائیں گے وہ مارکٹ سٹریٹیجی ہے وہ شادی حال کی ہے وہ سکولوں کی ہے وہ اوورال بیسیتے قوم اور شہری ہمیں کیا کرنا ہے اور حکومت کی ذمہ داریاں کیا آگے ہفتے والی میٹنگ میں یہ تمام ترجیحات واضح ہو جائیں گے جی بتائیں بتاؤ ماسک اتار کے بتاؤ مجھے وہ نظر نہیں آتا میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کرونا کے حالات یہ نہیں کہ بلکل کرونا چلا گیا یا حالات بہتر ہو گئے ان سخت حالات کے اندر جب سکول بند ہیں اور سکول بند ہوتے ہیں کھلتے بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں ہم ان حالات میں بھی ڈھائی لاکھ بچوں کو واپس لے آئیں اور پینتالیس دن کے اندر جبکہ ہم نے آپ کو ٹارگٹ ون ملین کا دیا ہے پورے سال کا سو آپ دیکھنا انشاءاللہ ہماری ٹیمیں لگیمی ہے دن رات بہترین سے بہترین ریزلٹ آپ کو دیں گے یہ تو شاکنگ ریزلٹ ہے جو سبت میں دہ رہا ہوں سبت 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 باری 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 کر لینا جب آپ نے پریس کامپس شروع کی تو آپ نے یکسا نظام تلیم کی بات کی تو وہ بڑی بڑی چیز جو یہاں پر ارگو اور میکہ دلنس کر رہی ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹس کے پیرنٹس کو ایک بقیادہ نوزس جاری کروا کے اس پر سپائی کرنے اس پر اضجاج کرنے اور اپنی لوبیز کو استعمال کرنے کا جہر ہی ہیں دیکھیں جی جکسا نظام تعلیم جو انشاءاللہ آگسٹ فرسٹ کو سب سکولوں میں آ جائے گا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی پریشر نہیں ہے نہ کوئی لوبی ہمیں کر سکتا ہے نہ ہمیں کوئی پریشر کر سکتا ہے آپ نے ڈھائی سال میں دیکھ لیا ہے کہ ایڈلیس میرے اوپر تو کوئی پریشر نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا کیونکہ جس نے اتجاج کرنا ہے وہ دل کھول کے کر لیں جس نے جو چیز بھی کرنی ہے کیونکہ نہ کوئی پریشر ہے نہ کوئی تجاج ہے اس لیے جس نے کرنا ہے دکھر صاحب میں آپ پاک ساکتا ہے آپ پاک ساکتا ہے اب وہ مجبور ہو گئے ہیں وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر انہیس اٹھائیس کو سکول کھولنے کا اعلان نہ کیا میں جواب لائے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گھراؤ کر لیں کیونکہ سب کو شوق ہوتا ہے مجبور اتجاج کرنے کا وہ کر لیں اپنا شوق بھورا میں گھراؤ سے پہلے انشاءاللہ تالہ گھراؤ سے پہلے میں نے اس کے لیے ایک پلان تیار کیا ہے میں ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ میں ان سی او سی میں وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتا ہے کہ کتنی سختی میں سے لوگ گزور ہیں ستر فیصد پنجاب کے سکول جو ہیں وہ پانچ ہزار اور اسے کم فیصد والے ہیں ان کے ساتھ سب سے سو میں نے ایک پلان بنایا ہے ان کے لیے اور ان کے ساتھ میں کل شام کو بھی بیٹھا تھا ایک پلان بنایا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا اور وہ کھلنے سے پہلے پہلے آئے گا سر ہم نے پنتالیس دنوں میں نادرہ سے نہیں کرانے ہم نے تو ایک کروڑ پانچ لاکھ فارم کٹھے کی ہیں پچھلے چار مہینے کے اندر پورے بچے جو نائنٹی ٹو پرسنٹ بچوں کے بے فارم ہمارے پاس آگئے ہیں تو ہم نے تو اس سارے نادرہ کو دینے ہے اس میں تین مہینے لگے پچار مہینے لگے چھے مہینے لگے مگر پہلی دفعہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پتہ لگے گا کہ ایکزیکلی بچے آپ کے پاس ہیں کتنے جو آج تک کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کیونکہ جب بھی آپ اس کو ڈیجٹائز کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ ان کی کرپشن پکڑی جانی ہے مجھے لگے پاکڈے گا کہ دولہ چھانی سارے پچوں کو بنجاب میں واپس دیکھ رہے ہیں اگر دیکھیں تو لہور کی انظر صرف نوہر ہالے بچوں کو سکول میں لے رہے گیا اگر لوہر کی آبادی دیکھیں تو لے رہے دور پاکڈے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ لوہر میں گیارہ سو بائی سکول ہے اور چھے لارک بچوں میں دیکھیں گے ایک سکول میں تکرمین پانچ سی سو بچے سکول میں بنایا ہے دیکھیں لہور کے اندر سب سے بڑا وہ تو آپ نے بلکل ٹھیک بات کی کہ لہور کے اندر پرابلم جو ہے وہ کپیسٹی کو اندر ایبزوب کرنے کی ہے مگر اس سے بڑی پرابلم یہ ہے لہور کے اندر لوگ شٹل بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ یہاں آتے ہیں نوکریوں کے لیے جب کرونا آیا اس کی وجہ سے بہت دنیاں یہاں سے چلی گئی لہور سے سو اس لیے کپیسٹی اویلیبل ہے اس وقت کیونکہ لوگ بہت زیادہ چلے گئے مگر ہمیں پتا ہے کہ لہور کے اندر جو پرابلم ہے وہ بلڈنگ کلاس رومز ان چیز کی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اگلے بجٹ کے اندر ڈال کے اس کو امپروڈ کیا گیا دیکھیں جہاں پہ ایس اوپیس فالو نہیں ہو رہے آپ کو آپ نے دیکھ لیا ان شہروں کو ہم نے بند کر دیا امین آپ یہ آپ چانس یہ لے ہی نہیں سکتے کہ آپ جہاں پہ ابھی جس طرح ڈاک ساہب نے کہا کہ امین پرسنٹیجز جہاں پہ اوپر چلیں گی ہم نے بند کر دیا اور اسی طرح ہوگا جہاں پہ فالو نہیں ایس اوپیس کیے جائیں گے جہاں پہ پرابلمز آئیں گی وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو بدا ریزلٹ پر ہمارا کیا ہوگا دیکھیں میں صرف یہ بتا دوں نہیں جو صرف نائن اور ٹین کے جہاں پہ بورڈ اگزامز ہو رہے ہیں اور کوئی انٹری اگزامز ہو رہے ہیں کیونکہ شرفات والوں نے بھی اور ایجسن والوں نے بھی ہمیں کانٹیٹ کیا تھا جی کہ ہمارے ایس ای ٹی کے انٹری وغیرہ کے اگزامز ہیں ان چیزوں کے ہم نے کہا جی دیکھیں انہوں نے کہا جی جہاں پہ پانچ سو بچہ بیٹھتا تھا وہاں پہ ہم دھائی سو بچہ بٹھائیں گے دو سو بچہ بٹھائیں گے ہمارے لوگ خود وہاں جا کے مونٹر کریں گے یہ تو دیکھیں پشلی دفعہ ہم بچوں کو پاس کر چکے ہیں بغیر اگزام کے انشاءاللہ ہماری پوری کوش ہے کہ اس دفعہ بچوں کے اگزام کے بغیر ان کو پاس نہ کیا جا نہیں تو آپ بالکل ایک نلائک قوم بنائی جا رہے ہیں جی 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 کون نیاب ہو رہی اچھا دیکھیں یہاں ایڈکیشن کی بات ہو رہی ہے اس کو میں ابھی ریزرف رکھوں گی پہلے میں ان کا سوال ہوں بتائے ہی نہیں ان کو بند جو نائن اور ٹین اور ایڈری اگزام کے علاوہ جو اگزام تھے وہ ابھی نہیں لیے جائیں گے اگلی ہفتے تک جب سکول کھلیں گے تب لیے جائیں گے اس سے پہلے نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں نمبر ایک کہ یہ کسی کے حوالے سکول نہیں کیا جا رہا کہ وہ چلائے سکول کو سکول چلانا ہم نے ہے یہ صرف سکول کی مسنگ فسیلٹیز پوری کرنے کے لیے اور لوگ خود کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاس ڈاکٹرز آئے ہیں میرے پاس لائیرز آئے ہیں انہوں نے کہا ہمارا سکول جی قصور میں جہاں پہ میں پڑا تھا میرا قصور حافظہ بعد میں جہاں میں پڑا تھا میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اس کی فسیلٹیز پوری کرنا چاہتا ہوں اس کو اور بہتر کرنا چاہتا ہوں سکول ٹھیک بھی ہے وہ اور بہتر کرنا چاہتے کہ جی وہاں ہم انٹرنیٹ لیا ہے وہاں پہ ہم ایکسٹر کمرے بنا دیں وہاں ہم ٹیچرز کی ٹریڈنگ کر دیں تو اس لیے یہ میرا سکول جو پروگرام ہے یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے مگر اس میں پیسوں کا لیندن کوئی ایک سوال جو آپ کا ہے اور ایک سیاسی سوال اور جو ایک سیاسی سوال دیکھیں دو چیزیں جو آج کے آپ کے سیاسی چورن کے لیے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک اوری ہے سیاست اور ایک اوری عبادت جو سیاست کرنے والے ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کو جس طرح سے آپ کے سامنے تھا کہ ایک دوسرے سیاست کو جب آپ ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آپ صرف اس سیاست کو روزگاہ اور اپنے بچوں کے کاروبار کے تحفظ کا ذریعہ بناتے ہیں تو آلٹی میٹلی پھر وہ وہی اشر ہوتا ہے جو پی ڈی ایم کا ہوا ہے اور جس کی اس وقت جو ہے روح پرواز کر چکی ہے اور کنیزیں اور جالی راج کماری کی چیخیں آبکا اور بین آپ سن رہے ہیں جو دوسری سائیڈ ہے جس کو ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں ہمارا سوچ نظریہ اور فکر یہ ہے کہ یہ یقصہ نظام تعلیم کے ذریعے یہ قوم جو ہے جو جو گروپوں میں بٹ گئی اس طبقاتی نظام کی بدولت ہم اسے ایک قوم بنائیں اس کو شعور دیں اس کو بدار کریں اور یہاں جو چند خاندان حاکم بنے اور پوری قوم کو محکوم بنا دیا ان کے یہ غمال سے اس قوم قوم کو نکال لیں اور اس قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں اور وہ صرف اور صرف بہتر تعلیمی نظام سے یقصہ نظیر تعلیمی نظام اور مراد راس اور شفقت محمود اور دیگر سبوں میں ان تھک محنت سے ہی یہ تعلیم کے شعبے میں انقلاب آئے گا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جس دن آپ کی قوم تعلیم یافتہ ہو جائے گی یہاں اس معاشرے میں پڑا لکھا نوجوان اپنی قسمت کے فیصلے کرے گا کہ آپ کے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور جو آپ نے نیب کی بات کی تو دیکھیں بار بار یہ سارا گلی گلی سڑک سڑک آپ نے بھی دیکھی شہر شہر جا کے اس فلم شوٹنگ کا مقصد ایک تھا کہ نیب جو ہے وہ کسی طرح پیچھے اٹھے حکومت بلیک میلنگ میں آئے عمران خان جو ہے وہ این ار او ڈیل کر لے اور جب عمران خان نے ڈٹ کے پہلی اننگز میں ان کو باری مارجن سے شکست دی ہے اب دوسری اننگز کا آغاز جو ہے وہ معاشی ترقی کے ساتھ جو ہے عمران خان نے اس دوسری اننگز کا آغاز کر دی ہے ہمارا فوکس جو ہے ان کے چھکے چھکوں سے چھکے چھڑانے تو جو تھا وہ ہو گیا ہے اب اگلا ٹارگٹ ہمارا دوسری اننگز میں عوام کو ریلیف دینا مہنگائی سے نپڑنا جو ریفارمز پالیسیز جن کا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ایڈوکیشن ریفارمز ہو یا ہیلتھ ریفارمز ہو سوشن ریفارمز ہیں ہمارے اوورال جو لیگل ریفارمز ہونے والی ہیں تو ان ساری ریفارمز کی طرف وزیراعظم اس سننگز میں ہر قدم با قدم سنگل لیتے لیتے آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے اپنے ٹینور پورا ہونے سے پہلے قوم کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسکاری کرتے ہوئے آپ کے سامنے سرخرو ہوگی جو ایس او پیس کا ایشو ہے تو ایس او پیس ہر انسیچوشن پر اسی طرح لاغو ہیں جس طرح عام شہری پہ ہیں اور الیکشن جو ہے وہ ایک سیلف ایک چیلنج ہوتا ہے اور جو ڈسکا ہے وہ سیالکورٹ کا ایک حصہ ہوتے ہوئے زاد میں ہے تو ہم جہاں پورے وہ علاقے جہاں پہ کیسی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں ڈسکا بھی آتا ہے تو یہ انسی او سی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تیار کرنا ہے کہ اس کے حوالے سے وہ کیا سٹریٹیجی بنائے لیکن یقینا ہر شہر اور ہر علاقے میں یک سا ایس او پیس کا اطلاق یقینی بنانا ہماری جو ساری باتیں ہوئی ہیں وہ گھر کی باتیں ہوئی ہیں اور وہ آپس کی کیوں کی باتیں ہوئی ہیں کہ وہ پیسے کسے چھپانے ہیں